حضرت مولانا اشیف الیتھانی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت علماء تو بڑا کام کرتے ہیں تو اخلاص کے ساتھ کون کام کر رہے ہیں یہ کیسے پتا چلے گا تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی جب کوئی دین کا کام کر رہا ہو اور وہ دیکھے کہ کوئی اور بھی دین کا کام کر رہا ہے تو وہ اپنے دل میں یہ سوچے کہ اس بھائی نے اس کام میں حصہ لے کر میرا بوجھ اس نے جو ہے وہ ہلکہ کر دیا چنانچہ ہوا کیا جامعہ شرفیہ بنایا حضرت مفتی محمد حسن رحمت اللہ علیہ نے یہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے اجل خلیفہ چنانچہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی وفات پر جو حضرت مجزوب رحمت اللہ نے لکھا اب تو اے حسن تو ہی آگے بڑھ تو حسن سے مراد یہ مفتی حسن رحمت اللہ علیہ یہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بہت نمائع خلیفہ میں خیر اب کیا ہوا کہ جب جامعہ شرفیہ نیلہ گمبرد میں بنا تو اس میں کام کرنے والے کچھ اصاد سزا اور بھی تھے اور ان کا مزاج ذرا حضرت مدین رحمت اللہ علیہ کے ترقیب والا تھا ان کا مزاج خان کا ہی حضرت خانی رحمت اللہ علیہ والا تھا تو ایک سال کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ یہاں تو میرا معاملہ ذرا مشکل ہے لہذا بہتر ہے کہ میں اپنا کام بھولا چنانچہ انہوں نے جامعہ مدنیہ کے نام پہ کام شروع کر دیا اور کام بھی کہاں اسی محلے میں مکان قرائے پہ لے کر اب ادھر جامعہ شرفیہ اور اسی گلی میں دوسری طرف جامعہ مدنیہ شروع ہو گیا کام تو حضرت مولانا فضرحیم دامت برکات ہم جو جامعہ کے ماشاءاللہ نائب محتمم کے درجے کے لوگ ہیں انہوں نے یہ واقعہ خود سنایا کہنے لگے کہ ہم اس وقت بچے تھے جب ہمیں پتا چلانا کہ ہمارے مدرسے کے استاد اور نیا مدرسہ اور مدرسہ بھی اسی گلی میں کہنے لیں وہ بڑا غصہ آیا میں ابو جی کے پاس گیا اور میں نے کہا دیکھا ابو جی کیا حال ہے ان لوگوں کا مدرسہ بھی بنانا تھا تو بھئی کہیں اور بنا لیتے اسی محلے اسی گلی میں تو ابو جی نے پوچھا کہ بیٹے کہاں جا رہے ہو میں نے کہا کہ ابو جی اممہ نے یہ کام ذمہ لگایا ہے کام کرنے جا رہا ہوں فرمایا بیٹے کام کر کے آؤ تو پھر میں تمہیں اخلاص کا درس دوں گا کہنے لگے میں کام کر کے واپس آیا میں نے کہا کہ ابو جی آپ بتائیں کہنے لگے ابو جی نے مجھے بٹھا لیا فرما نے لگے بیٹے یہ بتاؤ اگر تمہارے سر پہ بوجھ ہو اور اتنا بھاری ہو اوہ کہ تمہاری گردن ٹوٹی جا رہی ہو اٹھایا نہ جا رہا ہو تمہیں ہر لمے ڈر ہو کے گر جاؤ گے دھر دب جاؤ گے بوجھ کے نیچے اور اتنے میں کوئی بندہ آ جائے اور کہہ دے یار آدھا بوجھ میرے سر پہ رکھ دو میں تمہیں منزل تک پہنچا دیتا ہوں تو وہ تمہارا دشمن ہوگا یا تمہارا دوست ہوگا کہنے لگے میں نے کہا کہ ابو جی وہ تو دوست ہوگا جو منزل تک بوجھ پہنچائے گا فرمایا کہ بیٹے معاملہ ایسا ہی ہے پہلے ہمارا یہ مدرسہ پورے لاہور شہر میں ایک کتابی مدرسہ تھا تو پورے شہر کی مسئولیت کا بوجھ ہمارے سر پہ تھا اب وہ بھی مدرسہ بن گیا مسئولیت کا بوجھ تقسیم ہو گیا تو وہ ہمارے محسن ہیں یا ہمارے دشمن ہیں کہنے لگے میں نے کہا ابو اس طرح تو وہ ہمارے محسن بنتے ہیں فرمایا میں بھی یہی سوچتا ہوں کہ انہوں نے مدرسہ بنا کر ہمارے اوپر احسان کیا ہے یہ مخلص لوگ ہوتے ہیں تو دائی جب مخلص ہوگا تو اس کی پہچان کیا ہوگی کہ دین کے دوسرے شعبوں میں کام کرنے والوں کا احسان مند ہوگا